عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حب العالمین صاحبِ دعوتِ نعویی وانصورتِ حیدریہ ورسمتِ فاتحیمی وحیبِ حسنی وشجاعتِ حسینی وعبادتِ سجادی ومعاصرِ باکری وحیبِ حسینی وغلومِ کازویہ وفججج جسویہ وجدود وقویہ ونکاوت نکویہ وحیبتِ رسکریہ وغیبتِ الاخیہ مولانا صاحبِ سرخن سلوہ 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 سلام وعناء اشرفِ الانبیاء موسیقی وَالَا لِهِ الْتَيَّبِينَ اَلْتَاهِرِينَ مَأْسُومِينَ مُنْتَجْمِينَ مُنْتَخِبِينَ وَلَا لَقُ اللَّهِ عَلَا عَذَارِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْنَا عَذَارِ اِلَا يَوْنَا عَذَارِ مَنْ يَوْنَا عَذَارِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ الْجُسْحِوَا عَنْكُمْ رِسَحْلَ الْبَيْتُ اَلْتَاهِرَكُمْ تَقْحِیرَ اللَّهُ الْجَسْحِوَا عَذَارِ مِنْ قَدْرِ عَذَارِ مِنْ قَدْرِ عَشْكَانِ رُسُّلُ خُدَ مَحِمَانِ عَلِبَاءِ عَذَارِ بِرْعَامِ مَنَا ذَرْمَالِ رَبِيَا الْعَاسْلَامِ زِنْبَہِ لِيهِ سَلَاہُ لِيهِ عَشْدِهِ سَجَادِعِهِ آئیے چوتھی مجلس میرادرانے تیری کی جانب سے مباب ہے اللہ تعالیٰ کی فقہ میں اضافہ ہوئے اللہ ہمارے عظیم قادمی دین دائیت حضر خطیب اللہ کے علیہ السلام سرکار علامہ السلام علیہ السلام صرف کھلی اضافہ ہوئے جو جب شیل آرہے ہیں یا کسی شریعہ جیسے نہیں حاصل ہوئے میرے آپ حق کرنا سب کے دعوں کو اپنے مردان خبر فرمائے اپنے دعوں کی خبریت کے لئے ایک اجتماعی سلامات مرضی ہے اللہ حضر بہت زورت ایک کو سکتا ہی کل ہم مرتبو کو یہاں تک لیکن پہنچے تھے کہ اللہ نے ہر چیز سے کہا ہر زباد کو کہا کہ نجاست سے دور رہو لیکن جب ترے پھول کی بات آئی تو اللہ نے نجاست سے کہا خبر دار تو نے ان کے قریب نہیں جا مرحب زلی صحیح صدر بھی دا امائی کا مسئلہ ہوتا ہے چلے کوئی بات نہیں جیسے ہاتھ دن گزر کے آتے ہیں تو بھولی بزر جائے بھائی کے محط خوبصورت صدر بھائی نے آج اتنا دروحانی اور میں سمجھتا ہوں اقائد پر مولی خطاب کیا کہ میرا دل چاہتا ہے یہ پڑھتے نہیں اور میں سمجھتا رہا اللہ جسے عزت دے اسے ماننے میں ہی آپ کی عزت ہے جنبا صحیح صدر بھی دے صحیح سلام ہماری خطاب میں اے تصنصر کے ساتھ ایک چیز چل رہی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں کہ اسمت کیا ہے معصوم کیا ہے مریعہ اس بی بی کو کہتے ہیں صرف ایک جنرل کی کرم تاکہ جوہاں نئے آئیں انہیں بتا چل گیا مریعہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو شوہر کی حاجت کے بغیر معصومہ ہو بطول ہو اور سیدہ اس ذات کو کہتے ہیں جو شوہر نامداد علی عمرہ بھی طالب ہو بیٹے حسنین ہو اور پھر بھی بطول ہو اللہ حسن مرافقہ جنرل سیدہ مریعہ ایک بلد اور سنوان پر دیئے محمد اللہ حسن اللہ حسن میں پیچھے تو اس پیچھل آگی مجھے روز کہنا پڑھتا ہے مجیس جیسے مسجد میں بیٹھنے کی اور مسجد کی سفوں کی اہمیت ہوتی ہے یاد لکھئے اسی طرح اس کے حسین اس نماز کی سفوں کی اہمیت ہوتی ہے میرے عظیم بزرگ اور جوان دیواروں کا سہار لے کے بیٹھے تو کیا ہوتا محمد اللہ حال محمد مختبور آگے چل رہی ہے اس میں کسی انسان کو حق نہیں کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ معصوم کوڑ معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ مقرر کر اور قرآن کی آیت نوا ہے معصوم اسے کہتے ہیں جسے اللہ مقرر کر جو بنے نہیں جو بنے وہ معصوم نہیں ہوتا جو جب سے ہو تب سے معصوم ہو اور جب نہ ہو تو معصوم ہو یہ تو سہی کہ آل اللہ جانے خراب دی سا ہوتا ہے ایک سروا پر دی جان مقرر آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین اللہ کا قانون ہے اللہ میں سور آل عمران شاہ اِلَا اللہ سور آدم وَنُوحًا وَآلِ عمران وَآلِ عمران عرب آدمی تاقیق اللہ نے چند دیا آدم کو اور آدم کو نہیں چھونا اس مر کو سمجھے گا اس مر کو سمجھے گا ہم نے چھونا دیا آدم کو آگے آنے آدم کا ذکر نہیں ہے لیکن ابراہیم کی بات آئی تو ابراہیم کی بات نہیں آب پھر آنے ابراہیم کو بھی چھونا اور جب ابراہل کی بات بات نہیں بات 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 آدم کو چھونا اس کی آلات کیونکہ جیسا دروت والیس پر دروت آلات پر سمجھئے گا سمجھے گا سمجھے گا کیونکہ اللہ کے علم میں تھا آدم کا ایک بیٹا قاتل ہوگا فکر بات اللہ کے علم میں تھا کہ آدم کا ایک بیٹا قاتل ہوگا ایک مقصول ہوگا اللہ کے علم میں تھا کہ نو کا بیٹا باپ کو مشیل میں چھوڑ کر پہار پہ چل گیا اللہ نے قانون بنا دیا دروت آدلوں پہ قاتلوں پہ نہیں ہوگا اللہ اللہ بانو زاکروں کے بندے نہ بناتے ہو سمجھے گا سمجھے گا سمجھے گا کوئی کوئی اس کی آہ آپ کو ساتھ بولنا ہے ذکر کی فساہت و بناتت کے لیے مرافق زمین کے سہدے سمجھے گا آدم کا ایک بیٹا حابیل ہے دوسرا بیٹا قابل ہے حابیل شہید ہے مقتول حابیل مقتول ہے قابل قاتل ہے اگر اللہ کہتا آلے آدم پہ دلود تو آج مولوی کہہ دیتا کہ صاحب قابل پہ دلود ہے مگر ملنا کا قانون اور ہے جو خود ساکتا ہے اللہ کا دین اور ہے جو خود ساکتا نہیں جو خدا ساکتا ہے اللہ نے کہا آدم پہ دلود ہوگا اور دیکھ لینا آدم کا بیٹا اگر قاتل ہو جو بڑا بہت باری کہے آدم کا بھی بیٹا اگر قاتل ہو اللہ اس سے معافی کر گا کہ کوئی نبی کا دلود کر قاتل ہو تو وہ کیا شماع ہو جائے گا اللہ حبت مرآت مسامل کے اللہ حسین باکہ آپ کو سلام کی دے یہ قانون ہے اللہ کا یہ اللہ نے قاتلوں کو دلود میں شامل نہیں کیا اللہ نے نبی کو چھوڑنے والے کو اللہ حابل نہیں کیا اللہ حابل نہیں ہے اللہ حابل نہیں ہے سگا بیٹا ہے سگا بیٹا ہے مجھل میں نبی کو چھوڑ کا پہااک پہ چلا اس پر کیا ہے جب لے مغروف محسوم کو چھوڑ کر مہار پہ چلا اللہ نے نہیں دیکھا کس کا بیتا ہے اللہ نے نہیں دیکھا نبی سے ریشتہ کیا ہے تو جب نبی کو چھوڑ کے پہار پہ چلے جائے پیٹاؤ اللہ پیٹا کو کینسل کر دیتا ہے کوئی غلاو نبی کو چھوڑ کے جائے وہ کیسے دروت میں چاہتے ہیں مولا فتnan مولا آپ کو سامkommen مہدعی مالانتا صارمات پر دیتا مالانتا صارماتا محمد وانے مالانتا مائک پر چلا گیا ہے ملنی مہتناہ موسیقی 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 اور اس کی آن پر جس طرح تھو نے ابراہی اور اس کی آن پر بھیجا تھا مصال کے طور پر میں نے مصال دی رہا ہوں پکا نہیں کر رہا میں نے ابن طالب بھائی کو کہا حضور مجھے خرید چاہیے مگر بلکل اسی طرح کی جس طرح آپ نے پہنی ہوئی تھی مجھے خرید چاہیے بلکل اسی طرح کی جیسے آپ نے پہنی ہوئی تھی اب مراد ہے وہ خرید حقیقت یہ ہے کہ خرید نہیں لے کے دے درود ہے محمد و اہل بیت محمد پر ابراہیم مصال ہے اے بھائی نہیں سلام پر دی گیا محمد پر یعنی اللہ نے کانوپ دیا سمجھ گا ابراہیم نے سلام پر درود پھیجا اس کی آردتیں بھی بھیجا حضور پر بھی بھی بھیجا حضور کی آردتیں بھی بھیجا تمام نبیوں کی شریعتیں کینسل ہو گئیں مگر آج بھی شریعت محمد میں کم و پیس چار مقام ایسے ہیں جو شریعت رسول نہیں جو شریعت راہیم ہے قربانی شریعت رسول نہیں سنت راہیم ہے سفو مرور کے چکر سنت رسول نہیں سنت سوجہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو نہیں فرمائے اللہ کو اتنی ادا پسند آئی ابراہیم کی جو چون کے لئے جدر رسول ہے اس لئے اس کے احکام کو کینسل نہیں کیا اس لئے رکشہ پہ کھلا یہ آلے ابراہیم ہے مربانہ جائے یہ جناب ابراہیم ہے اللہ حکم اللہ حکم جاؤنا چاہے آلے ابراہیم ہے آئے داری جاؤنا چاہے آلے ابراہیم ہے شاہلی کے بات پاتا ہے یا نبی کے بات پاتے جناب عبداللہ علیہ السلام آتے یا جناب عبداللہ علیہ السلام آتے باتا جناب برود باتے آلہ ہے برود باتے آلہ ہے شہیدہ آپ کو سلام کریں دیکھو انگر سلام آت پر دی یا نبی معصومی شخص جاتے ہیں معصوم اگر بھائی تھوڑا ہے اس کا ایک و جاسر دبل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھول برائے میں معصوم کسی گئے تھے جس پہ اللہ سلام پھیجے آئے آئے حجاب سوالیں چھوڑا سا بڑی محمد کے ساتھ مجھے سارے یہ مل کے بتائیں آلہ محمد میں دلود کب سے ہے پورا اشارتان اور یہ سوالیں پر کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی دوبندی کوئی حدیث کوئی چھکڑاو جی کوئی نرشبندی مجھے مطمئن پر دے کہ دلود کب سے ہے بیت کرنا نہ ہوتی اگر مجھے تاریخ دلود بتا دے کہ کب سے ہے میں بتاؤں کب نہیں تھی جب سے دلودت ہے دلود کب سے ہے بھئی کب کب تھی کب کب تھی جب سے دلود ہے خبردار اسے غنوب نہ سمجھنا میرے پاس دلیل ہے میں دلین سے بات کروں گا جنب سیدہ آپ کو زندگی دے سہر دے سلام پہتا فرمائے دلود کب سے ہے کب کب تھی جب سے دلود ہے اچھا اللہ دلود بھیجتا ہے فرشتے بھیجتے ہیں مومن بھیجتے ہیں اللہ بھیجتا ہے فرشتے بھیجتے ہیں توجہ فرمائے گا اللہ بھیجتا ہے دلود فرشتے بھیجتے ہیں مومن بھیجتے ہیں حضور جبرا نظر کر رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اللہ بھیجتا ہے فرشتے بھیجتے ہیں مومن بھیجتے ہیں اچھا مومن تو پنے بار میں فرشتے بھی خلق ہوئے بار میں تو اس سے پہلے اللہ درود پھیکتا تھا اب مجھ سے نہ پوچھنا درود کب سے ہے مجھ سے یہ پوچھو اللہ کب سے ہے یہ سوچو گے کیا کہنے آپ یہ نہ پوچھنا کہ درود کب سے ہے یہ پوچھو کہ اللہ کب سے ہے یہ سوچو گے تو کافر موسیق نہیں ملکیا اللہ کب سے ہے یہ کہنے شر اللہ کب تک ہے یہ کہنے شر کیونکہ جو حد میں آئے وہ اللہ نہیں جو قوم میں آئے وہ اللہ نہیں جو مقام میں آئے وہ اللہ نہیں جو امکان میں آئے وہ اللہ نہیں جو عقل میں آئے وہ اللہ نہیں جو فنسپ امن بند ہو وہ اللہ نہیں امن امن ہو امن آخر ہو امن ظاہر ہو امن باطل ہو وہی امن وہی آخر ہر چیز خلق ہوئی کون سے اللہ خون کا بخارک تو ہی سرو ہر چیز خلق ہوئی کون سے اللہ خون کا بخارک ہر چیز خلق ہوئی فیخون سے اللہ فیخون کا بخارک میں نے آپ کو گاری علی سلامی میں نے فران و حدیث سے بات کر لی اور اپنے مان سے چلنا ہے کہ معصوب کسے گہتے ہیں یاد رکھو یہودی اور سعودی کے ایمانوں میں اپنے زمین برائے فروض فروض کرنے والوں تو میں کیا پتہ معصوم کسے کہتے ہیں معصوم اسے نہیں کہتے جو کسی کا کلمہ پڑ کر مسلمان کو معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجود اسلام ہو آئے 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 پتہ نہیں کسے نے مارتی آئے سلام پر یاد وحمد بھار آئے 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 آ Señor جب کسی کا کلمہ پڑ کر οι مسلمان کیا اب anh نے اس وقت کی شرط یہ رکھی ہے کہ نجاست دور ہو نجاست ان سے دور ہو یا اللہ نجاست کیا ہے کہ شرک نجاست شرک نجاست ظلر نجاست شراب پینا نجاست وغیرہ وغیرہ کیونکہ بیٹھے ہوتی ہیں سود کھانے والا نجس شراب پینے والا نجس شرک کرنے والا نجس کوفر کرنے والا نجس یہ ساری نجاستیں یہ آدم محمد سے دور ہیں اچھا مالک کوئی ایسا معصوم ہو سکتا ہے کہ دو سال تک مسلمان نہ رہے بات میں جلدی جلدی کلمہ پڑھے کیا خانوش دو سال کی بات کرتا ہے اس کے والے دیر میں بھی کوفر نہ ہو آئے 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 تو تو اس کی بات کرتا ہے کہ وہ دو سال کے بعد یا دس سال کے بعد کلمہ پڑھ لے کل خبر دار ایک ملن تر سکرات حالانکہ بہتر کنیشن کی وجہ سے میرا گلپ پہلے سکراتا ہے اور رہتی ہے کہ سر اس نے نتاب دی حالانکہ دو مکینک بلائے مگر پتہ نہیں کہا ان سے مکینک تھے بلکل اسی طرح کے تھے کہ جیسے کہا یاری پونہ ہوتا تو میں سرواب پڑھ دی یار محمد ملتا کام کو کرے جو کام کا جاننے والا ہو انہا خرابی پہتا کرنے کے لئے کیا کر سکتا ہے یہی تو ہوا کہ معصوم کی جگہ غیر معصوم بیٹھا اسلام کا چہرہ پڑھ گیا سرواب پڑھ دی جائے موسیٰ جیسے معصوم کی موجودگی میں فراؤ نے کہا کہ میں آنا ہوں موسیٰ جیسے معصوم کی موجودگی میں فراؤ نے کہا میں آنا ہوں ابراہیم جیسے معصوم کی موجودگی میں نمرود نے کہا میں آنا ہوں شداد نے نوزب اللہ کہا میں آنا ہوں پتہ چلا جو معصوم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو احلا کہنے یا کروانے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں فراؤن کا ہتا ہے ہاں 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 سلامت ہے اللہ 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 اپنا 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 آپ پر دیجئے محمد آپ میں ہر قدار کیا دیا سمجھیں اسے پڑھنے کا ہر قدار نہ ہوا اب اس وقت کو سمجھئے گا معصوم وہ ہے جس پہ اللہ سلامت بیجے جس پہ اللہ درود بیجے اسے معصوم کہتے ہیں اب اللہ نے درود کب سے بھیجا یہ کہہ آئیے محمد اللہ اللہ درود بھیجا آل محمد پا توجہ نہیں فرمائے اچھا ایک یہ مائک ہے یہ پہلے اس کا جسم ہے پھر اس کا اسم ہے غیر چیز کا اسم نہیں وہ تھا یہ پہلے جسم ہے پھر اس کا اسم ہے یہ پہلے لوہ بنا اسم نقینا جگا گیا پھر یہ اور موٹھی کہنا پہلے دخت تھا پھر یہ ممبر بنا ہتھا کو غور کرے گا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ کا وجود نہ ہو اور انہا دنود پڑھتا رہے باہر 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 کیا کہنے آتی ہے جیتا رہے آتی بی آتی مانتی ہے وہ منطق مانتی ہے کہ ایک سیز کا وجود ہی نہ ہو نہیں اور کیا وہ غیبت کا فلسوال آگے وہ آگے مجال سمی بیانت رونا وہ فلسوال گیتا تلاغ پہلے جسم ہے مجھے ضرور لگانے کی ضرور نہیں پہلے جسم ہے پھر اس میں ہے اب اللہ نے کب سے درود بھیجا کوئی نہیں بتا سکتا فرشتے باہر بنے مومن باہر بنے اللہ نے درود پہلے بھیجا اب پتہ چلا درود پڑھنے پر آپ کسی کو پاپند نہیں کر سکتے بڑا بڑا پاری چھوڑا بڑا کیجئے جوڑا پورا انہیں کھا آگے کہ لو مالانا میں نہیں سنا بتا رہے کہ درود کے لئے کسی کو پاپند نہ کرو ہاں نمیمبر پر بیٹھ کہ رہو جو بانگر تھا جنہیں کفاق نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے فرمایا میں فریشتے پھئیتے مومن پھئیتے اب اللہ کوئی اور ہو رہی شکتا فریشتے زمین پہ اُترتے نہیں اب پتا چلا نا آنے محمد پر ترود شرم مومن پھئیتے گا اب یہ کسے پتا چلے مومن ہے کہ پاس پور پر سنب لگی رہی ماتھ کے مہراب سے پتا مرتبہ 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 پھئیتے آپ کیوں کہ یہ نہیں پڑتا مرتبہ امیٰ نہی پڑتا یہ نہیں پڑتا یہ نہیں پڑتا یہ نہیں پڑتا کچھ کے پڑے آئے دہ چنینے دالی ہوئی ہے مومن ہو جو پڑے کہا اور مومن کا مواج ابانی لا hair اب Balkانی بار ہے جب شمدہ آئے گا آئے 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 اللہ ہے آئے ہی آئے 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 ض танہ عالی جو جو بول رہے ہیں جو نہیں بھی بول رہے ہیں بھی انہیں بھی سلام کرتے ہیں سر اچھے حرف اس کرا دیئے بس میرا سلام ہے آپ پھر نہیں ہوتی ہے میں کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں یہ الحمدللہ سلسلہ میں نے پڑھا پھر صدر بھائی لوگوں نے لکھل میں پڑھا مگر جس کا جبلہ ہو نا صحیح توسی ہوئے مجھے کبلہ بندہ کہتے ہیں کہ تم شیعہ بھی عجیب ہو میں نے کیا مطلب کیا کہ تم یعنی مطلب کہتے ہو السلام علیکم کیوں نہیں کہتے کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ پہلے السلام علیکم کہو محمد محمد پہ سلام بھیجے میں نے کہا بالکل سے یہ آپ کے سوال کی جواب ہے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا محمد محمد پہ سلام بھیجے نا کہتا ہاں میں نے کہا محمد محمد پہ سلام بھیجتا ہے تو پہلے ہم پاسورڈ دیکھتے ہیں محمد ہے بھی کہ نہیں ہم پہلے موسکی فائن اوپن کھڑتے ہیں پہلے پاسمنٹ کرتے ہیں ہم یادی کہتے ہیں اگر آنگے سے مولانی وقت کہے پھر ہم کہتے ہیں تو گومن ہے میرے شرابا اللہ برطا سیدہ سوائے جیتے ہو رہے شید آئے پاسر یادی میں تیرے قربان ابو تعلیم کے شید میں تیرے قربان ابو تعلیم کے شیدات میں تیرے قربان اے رئیس مطہا میں تیرے قربان اے صاحب اقلاق مجھکرات میں تیرے قربان مالا تُو سمجھ نہیں آگیا تو یوں کہ پانچ پرس کے بچے کی تم نہیں سمجھ نہیں آیا تو مکہ کے ابو چہر کی تا تمہیں کس نے کہا کہ میں علم کی وجہ سے سمجھ آتا ہوں مجھے ماننے کے لیے ماننے کو بھی چاہیے ماننے کو بھی چاہیے آئے تو جوہے آئے 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 باقی میں آپ نے پناہ کیا سانوان پر دیا آئے 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 اب آئے سلام کس پر ہے جنوب کس پر ہے ماسوم پر سلام کس پر ہے ماسوم پر اللہ نے جنوب کسی پر بھیجا ماسوم پر اب تمہیں پتہ چلے علیہ السلام و رضی اللہ میں کیا فرگ ہے آئے 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 اپنے آئے آئے کہے پہلے بیار صحابیت کا انکرم آج جنریشن کو نوجوان کو بیار صحابیت بتاؤ کہ خوران و حدیث کی روح سے بیار صحابیت یہ بنا توپک نہیں اللہ زمین لے آپ کو صحابہ رضی اللہ آل محمد ہے علیہ السلام ایک خطیب آل جوڑے کی اجازت چاہو کہہ کے اجازت چاہو خطیب آل جوڑا لیکن رنگ اس کا علمانہ ہے کعبہ تعمیر کے نے ہستیوں نے کیا تھا دیوانے کچھ نے بنا تھی تین ہستیوں نے جنابِ آدم نے پہلے کیا جنابِ ابراہیم نے جنابِ اسماعیل نے اور جنابِ جبریل نے امین جنابِ جبریل نے امین علیہ السلام کی اٹھا رہے تھے جنابِ اسماعیل کو دے رہے تھے جنابِ اسماعیل کعبی کی دیوانوں کو ابراہیم علیہ السلام بنا کرتے جا رہے تھے اچھا ابراہیم کون ہے علیہ السلام بولنا پڑے گا کہ راہیم علیہ السلام کون ہے علیہ السلام ٹھیک ہو گیا اسمائیل کون ہے علیہ السلام جبریل کون ہے عقل کے یتیموں جس کا بنابت قدر تعمیر کرنے بدے تیر ہستیاں علیہ السلام ہو وہاں آدمی بانا رضیت نہ ہوگا تمہاری عقل کے بیوہار اوٹ کہاں چلنے چلے گئے آو علیہ السلام کے دروازے پر تمہیں پتہ چلے مارے فرد کیا ہے تو جا رہاں پھر واپس جا رہاں انہوں نے دو خانداروں پر درود بھیجا عمرہ السلام پر عالم رہیم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آنے اتحار پر بیٹھیں میرے بچے درود ابھی پر تھوڑی آواز کھو لیے گا تھوڑا اگر اس کا آواز بڑھتا ہے برائی مولا میں کیا کہتے ہیں درود ابراہیم علیہ السلام پر اس کی آن پر درود رسول اللہ علیہ السلام پر اس کی آن پر جب ہم یہ کہیں تو پھر بھائی ناراض ہو جاتے اور آپ کی منافقت کا تو انداز یہ ہے کہ نماز میں درود پڑے بلے آپ کی نماز نہیں ہوتی اور باہر نکلتے ہی کہہ دیتے ہیں ابو تعالیم نے کلبہ نہیں بنا تھا آئے خائر نہیں مان کیا نہیں مان کیا آپ نے آپ نے شامد کر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی آن ادھو سرکار ابو تعالیم علیہ السلام نہیں ہے کہا اللہ حمد تو جب آپ کے پاس سوائے شرمدگی کے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر سوائے ایک انزام کے کافر کافر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی ہمارے سال پہتے ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہم سے بات کریں آل محمد کے سب سے چھوٹا خطیم ہو پاکستان سا اور ورڈ کا کوئی ایسا چینل نہیں جس پر میں نے بیٹھ کر آل محمد کی وقالت نہ دی ہو اپنے جنگوں پہ بڑھ کے ماننا بہت آسان ہے میں اس سمجھ تیوی پہ جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں اگر اب ہوں تا کے دنیا ہوتے تو اسلام آج بھی اندھیر بچے کی طرح مکہ کی بھونتیوں میں ٹھوکلیں کھاڑا ہو ہاں 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 ایک باہتاں بار یارو بارتا جملہ شورہ کہنے جو فکر دے کے جنگوں انشاءاللہ حوال تعالیٰ میرے باقی ڈالے چاہدہ محصولین کا صدقہ میرے اس جملے کے بعد ابو تعالیٰ من السلام کے ایمان پر ترمازیں بھل ہو جائے گے باہتاں جوہلہ کہنا چاہدے دیکھئے کوئی مصورمہ ساری زندگی اگر خانہ کعبہ کے خلاف پکڑتا ہے یہ کہتا رہے لا الہ الا اللہ ہو گیا مسلمان جنب پھوڑی جنب پھوڑی ہو گیا مسلمان یہ سرشیوں کا فیصلہ نہیں آج کچھ مہتر ہوئے یہ سرشیوں کا فیصلہ نہیں شیعہ سنی دوبندی اہل حدیث چکڑ آدمی نچ بندی جتنے مسلمان ہیں مجھے سب کہیں گے کہ جب تک اس کی زمان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ دکھ رہے مسلمان نہیں ہو سکتا آپ نے لا الہ الا اللہ کہا شرک گیا نہیں غور کیا آپ نے محمد رسول اللہ کہا کھر گیا آپ نے علیہ وآلہ اللہ کہا منافقت گئی نہیں غور کیا نہیں غور کیا وہ شرک کے مقابلے میں آپ کو اللہ حکمہ کہنا ہے کافر کے مقابلے میں آپ کو نارے انسانت پانک کرنا ہے اور منافقت کے مقابلے میں آپ کو جام علی کہنا ہے جو نہیں تھا بھائی اللہ حکمہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ آپ دارے شرک سے نکل لیکن ابھی مسلمان نہیں ہو لہا اللہ حکمہ اللہ حکمہ لہا اللہ حکمہ جہاں چلا دبائی سٹیل تھا دبائی مری منظر نہیں ہے دبائی مری منظر نہیں تھی دبائی مری سٹیل تھا منظر مری یکے تھی تو جلی فرحیہ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے آپ کی منظر اسلام ہے آپ ابھی شرک سے باہر نکلے ہیں اللہ نے کہا اسلام اتنا پاک ہے میرا پاک محمد اتنا پاک ہے اس طرح پہنچنے کے لیے پہلے شرک سے نکل پھر میرے محمد تک پہنچ میرے نبی نے سرمایا میرا عدی اتنا پاک ہے اس طرح پہنچنے کے لیے پہلے نشانت تک پاک آپ کے سرماد بہت آجتہ پڑی ہے بہت پر سرماد پڑی ہے سالے آنا جی مولا آپ کو زندگی لے جناب سہید آر کو سلام پر رکھیں آپ نے بڑی یوں کی کی محمد میٹا بڑی دعا کا وقت ہے اللہ کی بلاو کعبہ جناب حسر قتی صاحب کو سیدھ پر لی اطاف رمائے میرے برادر عزیز میرے قتی جناب حاشم کو مولا زندگی سے اسلام کی طرف قتی اس کے صفحان پہ خیر ہو مجھے جب ناکر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی آپ مسلمانوں کے ٹھیک ہے میرے بیارے بیارے دیئر دیئر سویٹ سویٹ مسلم اندرز اگر میری تخلیر آپ تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے تو خدا قناع قر� �fort دو منٹ کے لیے شیعہ سونی چھوڑا عادل happen کر اتنا سوچو جس نے توجہ جو محمد کا نام لے تو مسربان ہو جائے کیا قرآن میں میرے نبی کا ایک ہی نام ہے نہیں محمد بیتا جانتے ننام نام ہے میرے رسول کے عبدالب بھائی رحمت اللہ علیہ السلام کے صدقہ پہلو کتنے نام ہے ننام ننام اللہ کے اس میں اللہ ذات باقی صفاہ اس میں محمد ذات باقی صفاہ ٹھیک ہے اچھا اچھا کر کسی نے مسلمان ہونا کیا پڑے لا الہ الا اللہ یاسی رسول اللہ کیوں کہ یہ قرآن کا نام نہیں ہے یہ کوئی کہتا تھا قرآن کافی ہے تھوڑا بولی گا یہ کوئی کہتا تھا قرآن کے بغیر قرآن کافی ہے کیا بات پہلے بزرگ پہنچ گئے نام اس لئے ممبر پاک ہیں اور صحابہ کی سب کے جان فرما رہے ہیں کوئی فرما رہے ہیں جنات صحی اللہ علیہ السلام کے مجوش میں کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا جس سے عالم اسلام کی دل شک نہیں ہے تو جو فرمائے گا لا الہ الا اللہ یاسی رسول اللہ ہو گیا مسلمان تاریخ سے پڑتا اٹھارو لا الہ الا اللہ تہا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ لا الہ الا اللہ مصطفیٰ رسول اللہ کیوں میرے بیٹا بیٹا سب کے آگیا ہے خرموش سب سے زیادہ ہے بیٹا کوئی کو کہے گا کہ مسلمان ہوگا کار ہوگا جہاں تک نہیں ہوگے محمد الرسول اللہ آہ مجھے ایک خرم مرتبہ کافر کہے تو مجھے کافر کہے مجھے کوئی غصہ نہیں لیکن میرے سوال کا چمار دے یہ نام محمد رکھا کہ سنے تھا آئے 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 کوئی ہے بولنے والا کوئی ہے تمہیں بولنے والا یہ نام محمد رکھا کہ سنے تھا موسیقی 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 اللہ نصر معصوم معصوم سے جاری کرتا ہے اللہ نصر معصوم معصوم سے جاری کرتا ہے یہ میرے چاہم بزرگی میری طرح میٹھے رہے ہیں یہ سمجھے گئے نوزوار بچے جو کہ میں رہے ہیں انہیں شاید میں نہیں بات کر سمجھ رہا ہے حضور الدودھ کو ہمارے قبول میں پنجاب ترکشم میں یدیج و اتبار میں اللہ قنون کے اپنے ہیں کیا کہتے ہیں باقی برطوں میں جو مرجیشن پر ڈال لیں پونڈرنگ ڈال لیں اس کو اتنی شرطیں ہی دی جاتی تھے یہ شاپنگ میں ہمگرہ صدر بھائی قرآنہ زمانے میں یہ نیاست چاریس سال پیچھے اور پھر اس سے گئی سال پیچھے جس برطن میں دودھ لیا جاتا تھا اسے شرطیں دی جاتی تھے سامنے والا بندہ سمجھ جاتا تھا کہ اس میں نور رکھنا ہے دودھ رکھنا ہے ہمیں عقل کے یتیموں عقل کے فالی صدا لوگوں ایک جامل کے وسیلے سے جو دودھ ملتا ہے اسے اللہ کا نور مانتے ہو اور برطن پاک رکھتے ہو تو جس خانواتے کے آدم محمد ریال آؤ بھائی 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 سلام پر لیا محمد پاک وہ کنے پاک ہوگی حقیقل کے تیام اطاہر ہوگے ایک سلام پر لیا محمد پاک وہ بیبی آمنت سلام اللہ علیہہم کتنی پاک ہوگی جب یہ آہوش شہد بس پر رسول میں آنا تھا وہ سرکار عبداللہ علیہ السلام کتنے پاک ہوگے جب کا شہدادہ احمد مصطبیٰ نے ہونا تھا آپ جب جھونا پھر کہلے کی اجازت دینا وہ شہدادی کتنی پاک ہوگی کہ جس کے آنے پر کعبہ کی دیوان کس کرا رہا ہے بھائی 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 سلام پر لیا محمد پاک یہ اردو عدب کا تعلقہ احمد ہونے کے لاتے اب تک آپ نے جتنی دادی یہ آبو محمد ہے یہ جملے پہ بھی روپیسٹ نہیں ہے خوب کو نہیں ہے آدم محمد سے اپیل ہے سمجھ آئے تو اتنا بھولیے کا کہ ساتھ سمندر پاک کر لے کہ تھرک کو اتر جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں میں نے سکتا ہے کہ محمد علیہ السلام کی یہ جھولت آتا کہ لا شریک لا شریک لا شریک جس کی شریک ہے حیات کے لئے لا شریک جس کی شریک ہے حیات کے لئے بغیر کسی شک کے دیوار کو شک کر دے اسے ادھو پاک کر دے لا شریک لا شریک جس کی شریک ہے حیات کے لئے یہ شک مصدو پاک کر دیا ایک شین کاف شک ایک شین پیاف شک لا شریک جس کی شریک ہے حیات کے لئے بغیر کسی شک کے دیوار کو شک پڑ دے اسے اپنی تاری حیات صلی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اور جسے بہت زیادہ علم کا حیضہ ہے اور وہ علی کو بھولتے جارے ہیں اور کی خدمت میں حس کرنا چاہتا ہوں جنابِ علی دو ظرمہ کی گردانِ رٹ کر علی کو چھوڑنا جائے گا میرے علی کا قابل میں آنا علی کی عزت نہیں ہے قابل کی عزت ملوک 40 ملوک 40 ملوک 30 علی کی عزت نہیں ہے ملوک 31 ملوک 30 ملوک 31 ملوک 31 ملوک 31 کرنے تو اس کے بعد آپ کو نتیجے ریپل کرتا ہوں آرکی پجلس میں تین نتیجے تھے کہ معصوموں سے کہتے ہیں جس پہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیجے اور حال مقلود سے پہلے بیجے معصوموں سے کہتے ہیں جس کے عباؤ اہدار میں کوئی کافر نہ ہو معصوموں سے کہتے ہیں جو کسی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہو بلکہ آپ نے وجود میں خود اسلام ہو اور جناب ابو طالب وہ ہستی ہیں جنہوں نے صرف حال احمد مصطبا کا نام پر کھا تاکہ قیامت تک جتنے مسلمان ہو وہ نام اے ابو طالب میں سوا کرتا ہے سوا پھر بھی یا ربنا پھر اسلام کی خاطر دو ہستیوں نے اپنا سب کچھ پھٹا دیا مردوں میں ابو طالب خواتین نے جناب خطیجہ تک ہونا خطیجہ کا مال نہیں پرچھا ابو طالب کی آلنہ پرچھے میں ابو طالب میں معافی چاہتے ہیں کہ آپ سے کہتا ہوں مجھے کوئی اطلاع شوق میں بابر کے جسہ اس کے لئے کا میرا ساں مائی کا مسئلہ مسائب ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مجھے میں مسائب کتنے دل سے پڑھتا ہوں کہ میں اپنا دل چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں اللہ تجھے سلام دلکھا محمد اللہ دیر دور دوسری برائی مہربانی چاہتے ہیں اس کو چین کرنا پڑے مجھے باقی دلوں کے لئے مائی کا اچھا لے دیں میں آپ کی قیامت کا کے لئے مہربانیوں کا شک بزار ہوں گا دوستوں میں جہاں سرمان کو لے کے چاہتے ہیں میرے مسائب کبھی ممان ہیں میں معافی چاہتے ہیں نہیں پڑھ دوں گا آپ کو میرے تو رساہ دیں آج کی مسائب جہاں میں نے کچھ پڑے تھے اس جانتے چھڑ رہا ہوں اٹھارہ بھائیوں کی لاوالش مہن کوفہ چھوڑ کے شام کو چھڑ پڑی میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا میرا پڑھ لینا آسان آپ نے سن لینا آسان تفصیلی جناب سن جار کے مسائب میں نے آخری مجلس میں پڑھ لینا ایک شہر آتا ہے رسلے میں جیسے آسکران کہتے ہیں یہ شہر مسلمانوں کا نہیں تھا اگر میں کوشش کرے گا کسی طرح پڑا آواز پڑھ جائے یہ شہر مسلمانوں کا نہیں تھا عیسائیوں کا تھا یہاں یہ راہ تھا جو مباہدان میں موجود تھا اسی ایک بیٹی تھی جو انجیل کی تقبل تھا یہاں سون مجھا آواز جس نے قیدیوں کا تماشا نہیں تھا مجھو یہاں چھوڑ لیے مباہدان میں آجا اس کی بیٹی نے باپ سے اوچھا مباہدان قیدی آ رہے ہیں کیا میں تماشا دیکھوں مولانا وہ فادی کہتا ہے اللہ حضرت کیسا کا حکم ہے کسی پر قرآن قیدی تھا تماشا نہ دیکھوں اللہ اللہ اکم مولانا کو پیغان نہ دیکھا میں خسائد کہنا مولانا آج برداشت کرنے بس انشاء اللہ صاحب ہو جائے گا پھر کہوں کہ اگر میری بیٹی مجھے کیوں نہ دی جراند سہیدہ آپ کو کوئی رام نہ دیں میری بیٹی ہو مگر کسی میری بیٹی کے ساتھ سے چادر نہ ہوتے اور میرے بچوں زندگی نے شراب نہ پیدا اس شراب کی وجہ سے مبارے چارتے زندگی نہیں بیٹی شام کے بازہ آپ پہ بہتر زندگی خرید ہیں اللہ تمہاری بیٹوں کے بردے سلامت رکھے جب کبھی لونے کو دل چاہے اکیلا بیٹھا تو تین باتیں یاد کر دینا ماں کی پسریاں پوٹو بسم اللہ بسم اللہ بیٹی کا صدق بھی ہونا پوٹی کے کانوں کے زندگی یہ تین باتیں سوچ لے ہو آسو خود پر خطوباری میں رات پھائیں حضادہ علی مظلومِ کربلا قیامت کا منچہ تھا بس میں کھو رہا ہوں سارے بس آئے بی بی نے اتنے قبول کیے تو بس سراح ہے بی بی کا کافرہ شانوں کے بازار پر داخل ہوا میں نے پہدیا تو نسول لیا صدق بھائی مورا کے ذاکر ہے آپ مجھے آپ پوٹائیے کیا اس بی بی کا چہنہ زندگی میں حلی یا اس کے بیٹوں میں بھی دیکھا تھا ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے ہاں بہتا ہے حضر سے پڑھے پاس جس کا چہنہ باپ انہیں نینہ دیکھا وہ بی بی شان کے بازار میں پہنچی تو ایک صدق بھوٹی جس میں پدر او حد خدد خیبر صفیم جمل کے پدرے لے رہے ہیں وہ جو پران پھر رہی ہے یہ علی کی بیٹی ہے بہتا ہے جس کا مولا تمہاری بھائے کو کبھول فلائے مجھے سید ایزادت پہ مجھے سید نہیں تو مجھے سید ایزادت کروں گا چار ہلار شرابی آدھیا کی شرابی کے آگے نوش ناکتا شروع ہوا آدھی کی بیٹی کی آوان لائی بھائبہ ہاں تیری بیٹی کو چلدہ ہاں جہاں میں نے پہلی آپ نے سن رہی ہے شیر کبیدہ آگے پڑھا ملت بھائی بیٹی کو کبھول دے سلامت کی ابھی میں نے کچھ نہیں پڑھا آگے کہتے ہیں سجاب سجاب ماں کو کہو اب پیدل چلے کیسے پڑھو کیسے سنو اپنی اماں کو کہو اب پیدل چلے جواب سنو گے جانب سجاب پڑھا میری ماں کو چلنا نہیں آتا کبیدہ کھانا مائے کے کہتا ہے یہ مدینہ نہیں شان ہے کیا بھائی؟ تمہاری حال کو قرمان جائے اس مشکل مہد ہے اس میں اماں سے کہا کہ پتے سی زیادہ تسا دیا میں آپ پر شکو گزا کہا میری ماں کو چلنا نہیں آتا کبیدہ کہتا ہے یہ مدینہ نہیں میں چھوڑا گیا میں چھوڑا گیا میں چھوڑا گیا دولا اضافت دو پسر جو رہا پڑھوں صدر بھائی؟ اللہ مجلسی لیتے ہیں کھمینہ تانہ بار کے کہتا ہے یہ اب اس کے نانا کا شہر نہیں ہے یہ حاکم کا شہر نہیں ہے اسے وہی کرنا پڑھیں گا جو حاکم چاہتا ہے جب کھانا ہے وہاں حاکم چاہتا ہے ناکہ سے آراد سجاد اس منور کو بتایا ہمارا حاکم اللہ ہے اللہ مولا اکبر غم لدے غم حسین کے علامہ میری بیوی آپ کے لازمی ہو یہ کہتا ہے چلنا پڑھیں گا مدینہ تحرم نہیں چلوں گی اس کا مینے نے تازیانہ دیا اور جہاں میرا بیوان مولا کھڑا پھڑا اس نے پشتے سطرے لکنی شروع کی آپ دعا کرو کسی بہن کے سامنے کسی بھائی کو کوئی تازیانہ نمائے چار سام کی بھی بھی رو کے جاتی ہے اممان تو چل یا نہ چل اممان تو چل یا نہ چل سکینہ چلنے کے لئے تیارے وہ میرا سکران راہ جائے گا وہ سکرینی بیٹھی لے گا آیا میرا قریب پھڑا جدا کرنا جدا کرنا بھائی آراز کمڑا جمڑا جمڑا جتنی ہے گاتی ہے مولا کنے کوئی کمڑا دے اگر میں حسین کے علامہ جبتہ بھائی کے لیا ہے گی سماری بھائی tres کہ جدا کرنا بھائی ملام پھڑا جمڑا جمڑا جبتہ ترے پی آیا جدا کرنا اگر وہ اپنی نمازوں کے بارے جناب اعباس کا شکریہ اعضا نہ کرے تو پھر فائدہ کیا جناب اعباس رمضان اسلام کے سر افدس نے پرواز شروع کی سردار کے سر بہاں آئے جہاں لاہور والی ملکہ میں نے کہا رہا ہے ایک بندہ بھی لارے میں نے ویڈیو کا نام لے گئے جہاں لاہور والی ملکہ اب بار اس پر قطعے ہوئے اور تو سیاہ آزا اور میری پاکیزہ پہل جی میرے سے اپنی محافظ حابق کرنے کا مطح ہے اعلان کرنے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں دوسرے علی کی بیٹی کو پتھر بار دے ہیں وہ کچھے نہ آئے دوسرے بیٹر کو پتھر بار دا ہے وہاں پاس کھائے جلاء کرنا جبان پھر جمعت جلاء کرنا جبان پھر جمعت اذا اگر میں نظر نہیں آرہا ہوں ایک سیکل کے لئے مجھے دیکھنا چاہتا ہوں عزت ماں مجمع مداریوں کے خورتے ہیں عزت ماں ازہداروں سے ایک سوال کرنا چاہتو میری پاک بی بی دکھا کوئی سا جس طرح کنا نوکر دن سے پڑھتا ہے قدرتی یا ہاتھ سی آتا ہو جا مائک کا خراب ہوئی نہ کوئی مجھن میری کو دیکھے گا جتنا سیئے ازاقے ہو اجازت دیرو ایک سوال کھنو میری بی بی کے ہاتھ ایسے مدلت ہے جی بسی اللہ بولیئے عزته مندلتě سہیہ رہ 1941، عزته مندلتے عزتمندلتے سہیہ ناؤں گئے Therefore عزته مندلتے و助armaدلتے عزته مندلت عزتمندلتے موسیقی موسیقی سارے ایک سر سائے اوپے تھے سارے سر نیزے پڑھتے اب باس کا سر کھونے کی کردہ میں جوا اس کی وجہ اس کی وجہ جب قرآن کا سوڑے کاؤسر اوپر سے زمین پہ گر گیا ادھر آنیا گری ادھر پاس کا سر نیزے سے گر گیا چاہتی نہیں سمجھے اس کا اپنے برکتہ ادھر پاس کا سر نیزے سے گر گیا شبر کہتے ہیں اس کا سر نیزے پچھا پھر سر نیچے گر گئے پھر کہاں چلاؤں میں پڑو ربائیت میں پڑو ربائیت یہ میں زمانہ کام کہنا پڑو بی بی شفاعت لگ دے کوئی سمجھ گیا تو خانسرے والوں پہلے کمینے سر پہ نیزے پہ سر رکھتے رہے جب نیسوار ہوا کمینے نے سر میں نیزہ رکھا اسے سمجھا یہ حائقہ اب کمینے نے سر میں نیزہ رکھا تب پھر کہاں آخری جملہ یہ کمینہ تازیانہ رہ راتا ہوا مولا سچاد کے قریب آیا آکے کہتے ہیں سچاد تیرا چچا کیوں نہیں سوار ہوتا کہا پوچھتا ہوں دیکھنا میری توانی کبھا پوچھتا ہوں سیدے سچاد یوں آئے آکے کہا ہو میرے شیر چچا ہو میرے چرنہر چچا ہو میری ماں کے پردے کے بعد مولا سچا چچا سوار کیوں نہیں آخری جملہ آباس کے قطعے میں ہوں موسیہ آلائی سچاد میری مجبوری ہے مولا تو آباس اور مجبوری کیسی کہا پہلے میں اوچ پہلے سیدہ کی پیتیاں اوچی تھی میرا نیزہ نیچے تھا موسیقی